اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد محمد وآلہ محمد وآلہ محمد سوالہ یا اس کے دل کے متقیق ہونے کا نتیجہ ارسان محترم تفاصیل میں جب ہم شاعرِ علاقی کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک مفصل بحث اس حوالے سے وہاں کی گئی ہے لیکن اب تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے یہ وقت کے اندر بیان کو تمام بھی کرنا ہے لہٰذا فقط جو ضروری باتیں اس حوالے سے ہیں وہ جو بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ شاعر شعیرہ کی جماع ہے اور شعیرہ کے معنی علاوط اور نشان کے ہوئے ہیں یعنی لغوی اعتبار سے جو اللہ کی نشانیوں اور علاوطوں کی تعظیم کرے گا یہ اس کے تقوی قلب کی نشانی ہیں یہ علاوط ہے اس بات کی کہ اس کا قلب متقی ہے اور یہ بھی ایک ذریف پہلو یہاں پر ہے کہ تقوی ایک ظاہری ہوتا ہے ایک باطنی اور حقیقی اور قلبی ہوا کرتا ہے اور جس تقوی کی طرف اللہ نے ترغیب دلائی ہے وہ تقوی القلوب یعنی قلبی اور حقیقی تقوی ہے کہ ظاہر میں ممکن ہے ہمارے یہاں ایک اس طرح کے عامال پائے جائیں کہ جنہیں تقوی کہا جاتا ہو لیکن شاعرہ الہی کی تعظیم وہی کرے گا جس کے دل میں تقوی پایا جائے گا جس کا دل متقی ہوگا جس کے یہاں حقیقت میں تقوی پایا جائے گا وہی تعظیم کر سکتا ہے عزان محترم مختلف چیزوں کو قرآن مجید میں شاعر سے تعبیر کیا گیا ہے اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْبَتَ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ صفا اور مروع اللہ کے شاعر اور علامتوں میں سے ہیں کیوں ہیں اللہ کے شاعر یہ ہیں؟ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ صفا اور مروع وہ مقام ہے جہاں اللہ کے ایک بندے نے بندگی اور عبودیت کی آلہ مثال پیش کیا ہے تو صفا اور مروع اس لیے شاعرِ الٰہی میں قرار پائے ہیں کہ وہاں ایک بندہِ خدا نے عبودیت کی آلہ مثال کو پیش کیا ہے تو عزیزانِ محترم وہ کربلا کے جہاں فقط آلہ مثال ہی نہیں بلکہ بندگی کی میراج کو پیش کیا گیا ہو وہ ان تمام شاعر کے لیے مرکز اور محور کی حیثیت ہے ایک صلوات بھیجیے اور محمد ہوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا شاعر کے حوالے سے بڑی تفصیلی بحث ہے لیکن اگر اس تمام باتوں کو انہیں مفسرین نے نقل کیا ہے اور خاص طور پر تفصیل نمونہ وغیرہ میں اس چیز کی طرف بشارہ ہوا ہے کہ شاعر ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو عبد کو معبود سے قریب کر دیں ہر اس چیز کا شمار شاعر میں ہوتا ہے جو عبد کو ایک بندے کو معبود سے قریب کر دیں وہ شاعر میں سے ہیں تو عزیز آنے مہترم چاہے وہ اس کے حوالے سے تذکرہ ہو یا صفا و مروہ کو شاعر میں قرار دیا گیا ہو یہ سب اسی لیے شاعر میں سے قرار دیا گئے ہیں کیونکہ یہ یہ چیزیں وہ ہیں جو بندے کو خدا سے قریب کر دیں اور میں نے عرض کیا کہ کربلا شاعر کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ وہاں بندگی کی میراج کو پیش کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں جو دیگر شاعر میں الگ الگ پائی جاتی ہیں ان سب کو یکجہ طور پر کربلا کے اندر دیکھا جا سکتا ہے تو بس جس طریقے سے دیگر شاعر بندے کو خدا سے قریب کرتے ہیں اسی طریقے سے کربلا بھی بہتر طور پر بندوں کو کربلا خدا سے قریب کرتی ہے اور عزار مطلب اس کربلا کا ادامہ اور جریان اور تسلسل اگر ہمیں دیکھنا ہو تو یہ فرش آزا ہے یعنی ان مجلسوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے یہ اس طرح سے مناقض ہوں کہ بندوں کو اور اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کو خدا سے قریب کرتے ہیں اگر یہ مجلسے ہمیں خدا سے قریب کرتی ہوئی نظر آئیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہی مجلسے ہیں جن کی بنیاد بانی فرش آزا سیدہ زینب نے رکھی لیکن اگر یہ مجلسے ہمیں خدا سے قریب نہ کرے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کی نہج بدل ہوئی ہے یہ اپنی اس نہج پر گامزن نہیں ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجلسے یہ فرش آزا یہ کر دیتی ہے وہ کر دیتی ہے خدا سے قریب کر دیتی ہے انقلاب لے آتی ہے لیکن اتنی مجلسے برپا ہو رہی ہیں اتنی مجالس مناقض ہو رہی ہیں یہ اثر تو کہیں دیکھنے میں نہیں آتا تو بعض اعتراضات کا جواب نقضی ہوا کرتا ہے ہم پلٹ کر یہی کہیں گے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان نسولات اتنہان الفحشا ابل منکر کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے بدکاریوں سے روکتی ہے تو کتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ماشاءاللہ سے مساجد میں جگہ کم پڑھ رہی ہے مسجدوں کو بڑا کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں نمازی مسجدوں میں موجود ہیں نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے اور اتنا بڑا جھوٹ بول دیتے ہیں کہ آپ تصبر بھی نہیں کر سکتے ہیں مسجد سے قدم باہر بھی نہیں نکالا اندر ہی غیبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے لیکن یہ اثر تو نماز کا نظر نہیں آ رہا ہے ممکن ہے کوئی کہے آپ نے تو مشکل کو دو برابر کر دیا نہیں میرے عزیزو معاملے کو حل کرنے کے لیے اہل فہم یہی جواب دیں گے کہ قرآن مجید کا یہ وعدہ اور یہ قرآن مجید کا فرمانہ اپنی جگہ پر برحق ہے کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے لیکن نماز کی ظاہری شکل و صورت انسان کو برائیوں سے نہیں روکتی ہے وہ حقیقت نماز ہے وہ روح نماز ہے یہ فقط سجدے میں چلا جانا چلے جانا ربو کے لیے جھک جانا قیام کے لیے ہو جانا یہ ظاہری عامال انسان کو برائیوں سے نہیں روکتے جب تک نماز کی حقیقت وہ بندگی اور عبودیت ہمارے ہاں نہیں پائے جائے گی نماز اپنا یہ اثر نہیں دکھا سکتی تو میرے حضر جس طریقے سے نماز میں جب تک حقیقت نماز موجود نہ ہو وہ انسان کو برائیوں سے نہیں روکتی ہے اسی طریقے سے جب تک یہ عزاداری یہ فرش عزا یہ مجلسیں فقط ظاہری شکل و صورت میں برپا کی جائیں گی یہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچا سکتی یہ ہمیں خدا سے قریب نہیں کر سکتی ہیں ایک مجلس بھی اگر اس طرح سے برپا ہو جائے جس طرح سے ثانی زہرہ نے برپا کی تو پھر یہ مجلسیں انقلاب لے آتی ہیں میں عرض کروں گا آپ کے خدمت میں اس حوالے سے فقط ایک مثال عرف کروں ابتہ آپ کے سامنے زیادہ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ ایک گفتگو نیٹ کے ذریعے سے ممکن ہے میرے چھوٹے بھائیوں تک بھی پہنچے ان کے لئے بات واضح ہو جائے اس لئے عرض کرنا ہوں اگر کوئی انسان اپنے گھر کے اندر کسی جھرنے کسی چشمے کا ایک اچھا سا فوٹو کھیج کر اپنے گھر کی دیوار پر لگا لے اور وہ کہے کہ میرے یہاں تو اتنی مقدار میں پانی موجود ہے تو کیا پانی کی یہ تصویر اس کی پانی والی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے سب کہیں گے کہ بلکل نہیں کیوں کیونکہ یہ اس کی تصویر ہے فقط یہ پانی کا حقیقت میں پانی نہیں ہے تو جب تک پانی حقیقت میں نہ ہو پانی کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا بلکل اسی طریقے سے عزیزان محترم جب تک چاہے نماز ہو روزہ ہو عزاداری ہو جب تک حقیقتیں موجود نہ ہو حقیقتیں نماز نہ ہو حقیقتیں عزاداری نہ ہو تو میرے عزیزو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ عزاداری یہ فرش عزا یہ عبادت اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے پاس رہے تو اس کے لئے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس فرش عزا کا مقصد کیا ہے ہم مسلسل یہی کہتے ہیں کہ فرش عزا ایک درسگاہ ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ فرش عزا ایک درسگاہ ہے تو میرے عزیزو ہر درسگاہ کا ایک مقصد ہوتا ہے ایک نساب ہوتا ہے کوئی درسگاہ ایسی نہیں ہے جس کا کوئی سلیبس اور نساب نہ ہو تو پھر اس فرش عزا کا نساب کیا ہے کہ یہاں بیان کیا ہونا چاہیے یہاں بتایا کیا جانا چاہیے اب میں جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کسی بھی درسگاہ کے نساب کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے اس کے مقصد کو دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ مقصد اور نساب کے اندر تناسب کا ہونا ضروری ہے ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے ان میں میچنگ ہونا چاہیے انہیں ریلیٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے اگر مقصد کچھ اور ہو نساب کچھ اور رکھ دیا جائے تو آپ ہزار پڑھتے رہیے اس درسگاہ میں وہ نساب آپ کو اس مقصد تک نہیں موجہ جا سکتا ہے اگر کسی درسگاہ کا مقصد ڈاکٹر بنانا ہو تو وہاں نساب بھی ایسا رکھا جائے گا جسے پڑھتے آدمی ڈاکٹر بن سکے اگر کسی درسگاہ کا مقصد انجینئر بنانا ہو تو نساب بھی اسی مقصد کے اعتبار سے موجہ کیا جائے گا لہٰذا مقصد اور نساب میں ہماہمگی ہونا ضروری ہے تو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے اس کے بعد اس کے نساب پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ مقصد کربلا بھی میرے جیسا کوئی ناچیز انسان نہیں بتائے گا کہ کربلا کا مقصد کیا ہے جس نے قیام کیا ہے وہ خود وضاحت کرے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے اور وضاحت فرمائی ہے کہ کربلا کیوں علماء ہو رہی ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے جب ہم آپ بعض تقاریر کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں بڑے بڑے خطیب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت افسوس ہوتا ہے سنکر کہ کربلا میں حسین دین کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا کہ حسین کربلا میں دین کو حسین کا مقصد اگر دین بچانا ہوتا تو دین کو تو وہ جہاں سے چاہے بچا سکتے تھے وہ خود ایک نیا مقصد پیش کرتے ہیں کہ حسین کربلا میں اس لیے آئے تھے تاکہ یزید کو اس کی اوقات بتا سکتے ہیں دیکھیں جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں ہم اسی ماحول کو کربلا پر منطبق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نے مدینہ اس لیے چھوڑا تھا تاکہ یزید کو للکارے کہ میں اپنے گھر پر رہ کر شیر نہیں بن رہا ہوں بلکہ دیکھو میں اپنا گھر چھوڑ کر میدان میں آگیا ہوں اب اگر تم میں حمد ہے تو تم بھی آگئے ہیں میرے عزیزو یہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ مقصد حسین کو نہیں سمجھا گیا لہٰذا اپنی طرف سے نئے نئے مقاصد پیش کر رہے ہیں اگر مقصد حسین نے خود بیان فرمایا ہے کہ میں نکلا ہوں تاکہ امت جد کی اصلاح ہو جائے عمر بالمعروف کروں نہیں یا نہیں منکر کروں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کروں اسی کا نام تو دین ہے یا اس کے علاوہ دین کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے یہی تو دین ہے نا جب حسین نے خود بیان کر دیا کہ میں دین کو بچانے کے لیے آیا ہوں تو پھر اس مقصد کا انکار کر کے نیا مقصد دینے کی ضرورت کیا ہے اے صلوات پڑھ دیجئے برمحمد اللہ تو عزیز آنِ محترم کربلا یہ فرشِ عزا ہمیں خدا سے قریب کرتی ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارا کربلا سے رابطہ فقط ظاہری نہیں ہوا جائی ہے بلکہ کربلا سے ہمارا رابطہ روحی اور قلبی ہونا چاہیے میں نے ارز کی آپ افاظل ہیں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ گفتگو ممکن ہے دوسرے افراد تک پہنچیں ان کے حوالے سے یہ چند چیزیں کہ کربلا سے ہمارا رابطہ روحی اور قلبی ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم فقط ظاہری طور پر کربلا سے جڑے رہے تو یہ مسئلہ خود مشکل ساز ہے اس سے اور مشکلیں بڑھ جاتی ہیں آپ دیکھیں ایک بچہ اگر کسی درسگاہ میں مسلسل آ رہا ہو پابندی سے آ رہا ہو کبھی کوئی غیبت نہ ہو لیکن اس فرش پر اس درسگاہ میں آنے کے بعد وہ اپنے معلم اپنے استاد کی بہت بات کو غور سے نہ سنیں آخر میں نتیجہ کیا آئے گا آپ سب جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ کسی درسگاہ میں فقط حاضر ہو جانا کافی نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ حاضر ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں سے کچھ سیکھنا اور سیکھ کر اسے اپنانا اگر یہی بات ہمارے یہاں بھی آ جائے کہ ہمارا حضور کربلا میں اور فرش عزا پر فقط ظاہری اور جسمانی نہ ہو بلکہ ہمارا تعلق ہمارا رابطہ کربلا اور فرش عزا سے حقیقی اور قلبی ہو جائے اور عزان محترم جب یہ رابطہ قلبی اور روحی ہو جاتا ہے تو پھر مرجع وقت کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم اور سفر کا صدقہ ہے مجھ جیسا کوئی ناچیز انسان کہے کہ میرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ محرم اور سفر کی دین ہے تو پلٹ کر پوچھ لیا جائے گا آپ کے پاس ہے کیا لیکن جب خمینی کبیر کہے کہ جس کے پاس عبادت بھی ہے عرفان بھی ہے کمال بھی ہے بلندی کردار بھی ہے ظالم سے ٹکرانے کا حوصلہ بھی ہے استقوار کو پسپا کرنے کی حمت بھی ہے یزید وقت کو اس کی عوقات بتانے کی جورت و حمت بھی پائی جاتی ہے جب ایسا شخص کہے کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ محرم اور سفر کا صدقہ ہے تو یہ کس بات کا نتیجہ ہے کیونکہ ان کا رابطہ ان کا تعلق کربلا سے فقط ظاہری رابطہ نہیں بلکہ حقیقی تعلق ہے حقیقی رابطہ کربلا سے تو میرے عزیزو کربلا سے ہمارا تعلق جتنا حقیقی ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی کربلا ہمیں اپنے مقصد سے جو عبودیت اور بندگی کی تعلیم ہیں اس سے قریب کر دی چلی جائے گا تو میں نے ارز کیا یہ درسگاہ ہے ہر درسگاہ کا ایک نساب ہوتا ہے اور اسی نساب کے ذریعے سے اس کی تعلیمات کو اس درسگاہ کے تعلیموں تک پہنچایا جاتا ہے اور منتقل کیا جاتا ہے تو اب اس کا نساب کون موئین کرے گا کون اس بات کو طے کرے گا کہ کربلا میں کیا پڑھایا جائے گا کیا بتایا جائے گا کیا بیان کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے جو اس فرش عزیزو کے پانی ہیں جو اس درسگاہ کے پانی ہیں وہی اس کے نساب کو بھی موئین کریں گے وہی بتائیں گے کہ یہاں پر کیا بیان کیا جائے گا اور انہوں نے اس مقصد کی بھی وضاحت کی ہے اس نساب کو بھی موئین کیا ہے ان تعلیمات کو بھی بتایا ہے کہ اس فرش آزاز سے کیا بیان ہونا ہے کربلا کے بہت سارے پیغام ہیں میں صرف ایک پیغام کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کربلا کا ایک کیونکہ میں نے ارز کیا کربلا کا ایک جو مقصد ہے متعدد مقاصد میں سے جو اہم ترین مقصد ہے وہ عبودیت اور بندگی کی تعلیم ہے اور اس اہم ترین مقصد تک پہنچانے کے لیے کربلا کا جو کی جو ایک اہم تعلیم ہے وہ ہے اخداص کربلا سے اگر ہم نے اخلاص نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں اگر ہم نے کربلا سے خلوص نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں سیکھا کربلا میں آپ کو اخلاص ہی اخلاص نظر آئے گا تاجب تو یہ ہے لوگ ہم پر شرک کا فتوہ لگاتے ہیں ہم پر بھائی ہم مقتب کربلا کے پہ روکار ہیں ہمارا تعلق مقتب کربلا سے ہے اگر مقتب کربلا سے بہن کر کوئی جلوہ گاہ توہید ہو تو دکھائیے اگر کربلا سے بڑا کوئی ایسا مقام ہو جہاں آپ کو توہید نظر آتی ہے کربلا میں صرف توہید اور اخلاص نظر آتا ہے آپ دیکھیں گے نمونے میں اخلاص کے حوالے سے پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت پر پیش کروں کتنا اہم ہے اخلاص کتنے اہم ہے معصوم ارشاد فرماتے ہیں لَوْ جُعِلَتِ الدُّنْيَا كُلُّهَا لُقْمَتًا وَاحِدًا وَاعْتَئِتُهَا مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ خَالِصًا لَرَآئِتُ أَنِّي مُقَسِّرٌ فِي حَبِّنِ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر اس پوری دنیا کو جتنے اس میں خزانے بیش بہت چیزیں بیش قیمت چیزیں ہیں سب کو ملا کر ایک لقمے کی شکل میں بنا دیا جائے معصوم کہتے ہیں وَاعْتَئِتُهَا اور میں اس لقمے کو اسے دوں مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ خَالِصًا جو خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے آپ فرماتے ہیں لَرَآئِتُ أَنِّي مُقَسِّرٌ فِي حَقِّهِ تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا یعنی جب عبادت اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے تو اتنا عجر بڑھ جاتا ہے کہ پوری دنیا کو اگر اسے دے دیا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو عزیزانِ محترم کربلا ہمیں اخلاص کی تعلیم دیتی ہے اور آپ دیکھیں کریئے کہ اس اخلاص ہی کا نتیجہ ہے کہ کربلا والوں نے مٹھی بڑھ لوگ تھے فقط چند لوگ تھے جنہوں نے قیام کیا یہ انقلاب برپا کیا ہے فقط چند لوگ تھے لیکن یہ ان کے خلوص اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ وہ چند لوگوں کا کاروان اس کاروان سے آج کروڑوں دل جوس ہوئے ہیں تو میرے عزیزو کربلا میں کون سا موقع کون سا مقام ایسا ہے جہاں ہمیں اخلاص نتیجہ ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ جس کے بچے بھی شہید ہو چکے ہیں جن کا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے جن کی عزیزو اقارب بھی شہید ہو چکے ہیں جن کا بھرا گھر رٹ چکا ہے کربلا کے میدان میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہی فرائتے سن اللہ بے اخی کی بے اہل بیٹی کہ تم نے کیسا پایا ہے جو اللہ نے تمہارے ماظر اللہ تمہارے بھائی اور تمہارے گھر اور گھر والوں کے ساتھ کیا کس منزل پر ہے ان کا خلوص اور معرفت وہ جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے مارائے تو کہ میں نے اللہ کی جانب سے صرف جمال اور خوبصورتی کو دیکھا ہے جو بھی کچھ خدا کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے وہ اچھا ہے اچھا ہے خیر ہی خیر ہے جمال ہی جمال تو میرے عزیزو یہ کربلا ہے جو ہمیں متعدد درست دیتی ہے دامونے وقت میں کچھ جائش نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کچھ عرض کیا جائے کیونکہ وقت عظام تب قریب ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف بڑوں میں آپ کو یہ خلوص نظر آئے گا کربلا کے اسی طریقے سے بچوں میں بھی آپ یہ کھنا چاہے گا تو آپ کو یہی کیفیت نظر آئے گا عجیب معرفت اور عجیب اخلاص ہے کربلا والوں کا تاریخ میں ایک بچی کا تذکرہ ملتا ہے اس کی عمر دس بارہ سال بیان کی جاتی ہے آپ حضرات واقف ہیں فقط ربط مسائب کیلئے ارز کر رہا ہوں اور اس اخلاص کو پیش کرنے کیلئے ارز کر رہا ہوں کہ جب شام غریبہ آئی اور ظالم اشقیہ خیام حسینی میں آگئے تو ایک ظالم اس بچی کے پیچھے دوڑا نیزہ لے کر اور اس نے اس بچی کی ریدہ چھیننے کے لیے نیزے سے وار کیا نیزے کی ضربت اتنی شدید تھی کہ یہ بچی غش کھا کر بے ہوش ہو گئی لیکن جب یہ بچی غش سے بیدار ہوئی تو اس نے اپنا سر اپنی خوبی زینب کی آہوش میں پایا اور جب یہ محسوس کیا کہ اس کے سر پر چادر نہیں ہے دیکھیں حسین سو بچی ہے لیکن فقرہ کیا کہتی ہے کہ بھوپی جان کیا کپڑے کی کسی ٹکڑے کا انتظام ہو سکتا ہے کہ میں اپنا سر چھپا سکوں جناب زینب ارشاد فرماتی ہے کہ ام متو کے مصدو کے کہ بیٹی تمہاری خوبی کا حال بھی تمہارے ہی جیسا ہے ہاں ازاداروں آج سفر کی دس تاریخ ہیں یہ تاریخ دختر امام حسین جناب رقیہ بنت الحسین کی شہادت کی تاریخ ہے ہمارے ہاں برے صغیر میں سکینہ بنت حسین کے نام سے معروف ہے جس وقت امام حسین رخصت آخر کے بعد میدان میں جانے لگے تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیام سے ایک بہت چھوٹی سی بچی جس کی عمر مشکل سے تین یا چار برس رہی ہوگی اپنے لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے حسین کے قریب آئی اور آگر حسین کا دامن پگڑ کر کہتی ہے بابا آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں لیکن میری حالت کو بھی ملاحظہ کیجئے بابا میں پیاسی ہوں اس نے اپنے معصومیت ایسے معصوم انداز میں ان فقروں کو ادا کیا کہ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے اور تڑپ کر حسین کی بے قسی اور مجبوری کو ان جملوں میں ملاحظہ کیجئے حسین فرماتے ہیں بنیہ اللہ یسقیق اے میری بیٹی اب اللہ تمہیں سہراب کرے گا فَإِنَّهُ وَكِيلِ میرا وَكِيل اور میری پناہگاہ میرا خدا ہی ہے عزیز آنِ مہدرم امامِ حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے اب یہ معصوم بچی ہے کبھی رخصار پر تماشے ہیں بالیوں کو چھین آ جاتا ہے اپنی پیاس کا اظہار کرتی ہے تو گھڑک دیا جاتا ہے کبھی تازی آنے کے ذریعے سے عذیت پہنچائے جاتی ہے عزیزو سوگنامہِ آلِ محمد کی روایت کے مطابق اس میں بیان ہوا ہے کہ خاندانِ نبوت کی اور خواتین کا تریخہ یہ تھا کہ جب بھی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے شہید باپ کو یاد کیا کرتے تھے تو انہیں تسلی دینے کے لیے کہا جاتا تھا کہ بیٹا آپ کے بابا سفر پر گئے ہیں کہ بیٹا آپ کے بابا سفر پر گئے ہیں لیکن عزیزو جنابِ سکینہ کے لیے ملتا ہے کہ اس بچی کا ادراک اتنا بلند تھا کہ یہ معصوم اور کمسن ہونے کے باوجود بھی شہادت اور موت اور باپ کی جدائی کو اچھی طرح سے سمجھا کرتی تھی ہاں آزادارو بس آخری فقرِ مسائل پہ ایک مرتبہ زندانِ شام میں رات کے وقت جنابِ سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو لکھا اپنے بابا کو دیکھا اب جو خواب سے بے دار ہوئی جب اپنے بابا کو نہیں پایا تو بہاوازِ غلند گریہ کرنا شروع کیا اپنے بابا کو یاد کرنا شروع کیا میرے بابا کہاں چلے گئے ابھی میرے بابا میرے پاس آئے تھے ابھی میرے بابا مجھے تزلی دے رہے تھے کہ بیٹا اب تمہاری مشکلات کا زمانہ ختم ہونے والا ہے جب بی بیوں نے سنا کہ سکینہ کی خواب میں امام حسین تشریف لائے تھے تو تمام بی بیوں نے نالا و شہون شروع کر دیا سب نے گریہ کرنا شروع کیا اب جو شور گریہ یزید کے کانوں تک پہنچا تو یزید نے ایک مرتبہ وجہ دریافت کی کہ آخر رونے کی وجہ کیا ہے اسے بتایا گیا کہ تمہارے زندان میں حسین کی بچی ہے جس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے جب سے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے تو اسے قرار نہیں آتا وہ مسلسل اپنے بابا سے ملنے کی زد کر رہی ہے وہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے تمام بیویاں بھی رو رہی ہیں یزید نے حکم دیا جاؤ سر حسین کو لے جاؤ اور اس بچی کو دے دو شاید اسے سکون مل جائے ہمیں بھی آرام آ جائے گا عزیزو ایک تشت میں سر حسین کو رکھ کر لائے گیا تشت کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر سر حسین کو لائے گیا جیسے جناب سکینہ صلی اللہ علیہ نے تشت کو دیکھا تو فرماتی ہے وہ سمجھی کہ شاید کھانا یا پانی لے کر آئے ہیں تو فرماتی ہے کہ مجھے اب بھوک نہیں ہے مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے اب پیاس ہے مجھے پانی بھی نہیں چاہیے مجھے فقط میرے بابا سے ملا دو بتایا گیا کہ اس تشت میں تمہارے بابا کا سر ہے اب جو کپڑے کو ہٹایا گیا جناب سکینہ نے اپنے بابا کی سر کو دیکھا پہچان کر سر کو اٹھایا اپنی آغوش میں رکھا بین کرنا شروع کیا یا ابتا منزل لذی منزل لذی خضب کاب دمائیک اے بابا کس نے آپ کو آپ کی خون سے خضاب کر دیا یا ابتا منزل لذی قطا وریدک اے بابا کس نے آپ کی رگے گردل کو کٹ دیا یا ابتا منزل لذی اے تمنی علا صغر سنی اے بابا اس بچپنے کے عالم میں مجھے کس نے یتیم کر دیا یا بابا یا ابتا منل یتیمت حتی تک بور اے بابا اب اس یتیم کا کون ہے جس کی زیر سر پرستی یہ بڑی ہو سکے بربان چڑھ سکے ہاں آزادار ہو یہ مظلومہ یہ یتیمہ بین کرتی رہی بین کرتے کرتے ایک مرتبہ بچی خاموش ہوئی اور اپنے رخصار کو حسین کے رخصار پر رکھ دیا سب نے سمجھا کہ بچی کو نین آگئی ہے بچی کو آرام مل گیا ہے لیکن جب شانہ ہلایا گیا سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اب سکینہ انہیں بابا کے پاس اب کوئی سکینہ کو نہیں ستائے گا کوئی رخصار پر تماتے نہیں مارے گا انہا لیلہ و انہا الیہی راجم رضن قضائح و تسلیمن لئم ابنا تقبل منا انکا انت السمیم